پاکستان سٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس میں تیزی کا رجان روہ ہفتے کے آغاز میں بھی برقرار رہا آج بینچ مارک کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو پچیس پوائنٹس اضافہ دیکھا گیا پی ایس ایکس ویب سائٹس کے مطابق کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس سات سو پچیس یا ایک اشاریہ تیس فیصد اضافے کے بعد انسٹھ ہزار آٹھ سو گیارہ پوائنٹس پر بند ہوا جو آخری کاروباری روز کے اقتدام پر انسٹھ ہزار چھاسی پوائنٹس تک پہنچ گیا تھا انٹر مارکیٹ سیکیورٹیز کے ہیڈ آف ایکویٹی رزا جعفری نے ڈان نیوز ڈاٹ ٹی وی کو بتایا کہ بینکنگ سیکٹر میں زیادہ دلچسپی دیکھی گئی کیونکہ معیشت مستحقم ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ بینکس اچھے ڈیویڈنز کی پیشکش کر رہے ہیں اور ان کی ویلیویشن بھی متاثر کن ہے روایتی طور پر یہ سیکٹر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پسندی دا رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ دوبارہ بینکنگ سیکٹر کے حصص خریدیں خیال رہے کہ چوبیس نومبر کو بینچ مارک کے ییسی ہنڈرڈ انڈیکس انسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کرنے کے بعد ایک سو ستاسی پوائنٹس اضافے کے ساتھ بند ہوا تھا بائیس نومبر کو کییسی ہنڈرڈ انڈیکس آٹھ سو ستائیس پوائنٹس اضافے کے بعد اٹھاون ہزار کی بلند ترین سطح عبور کر گیا تھا اسی طرح سولہ نومبر کو کییسی ہنڈرڈ انڈیکس چار سو اٹھارہ پوائنٹس اضافے کے بعد ستاون ہزار کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا اس سے قبل تیرہ نومبر کو بینچ مارک کے یہ سی ہنڈرٹ انڈیکس ایک ہزار ایک سو بتیس پوائنٹس اضافے کے بعد چھپن ہزار کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا تھا اس سے قبل دس نومبر کو پچپن ہزار آٹھ نومبر کو چون ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا تھا تین نومبر کو صدر موملکت اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان عام انتقابات کی تاریخ پر اتفاق ہونے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینڈ میں ساڑھے چھ سال بعد انڈیکس تیرہ پن ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا تھا